بینرل اقوامی تعلقات کے مشکل ترین دور سے گزرنے والے پاکستان میں 33 سالہ بلاول بھٹو کی وزارت خارجہ پر تائیناتی کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ بطور وزیر خارجہ خود کو منوانے میں کتنے کامیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر یہ سوال کرنے والے سارفین بلاول بھٹو کا مواصنہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور اندرہ گاندی کے پوتے راہل گاندی سے کر رہے ہیں یاد رہے کہ بلاول بھٹو کی والدہ بینظیر بھٹو کو ایک ریلی میں شہید کیا گیا تھا اور ان کے نانا زلفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا تھا دوسری جانب راہل گاندی کے والد راچیف گاندی اور ان کی دادی اندرہ گاندی دونوں کو بالترتیب تامل ٹائگرز اور سکھ اہلہیت کی پسندوں نے قتل کیا تھا بلاول نے اپنی والدہ کی طرح برطانیہ کی مشہور آکسورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی جبکہ راہل گاندی نے امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی راہل نے حال ہی میں ایک تقریب میں کہا تھا کہ وہ صاحب اقتدار خاندان میں پیدا ہوئے لیکن انہیں اقتدار میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے راہل گاندی کو اکثر تذبذب کا شکار شاہ ستدان کہا جاتا ہے دوسری جانب بلاول بھٹو کو اننیس سال کی عمر میں پیپرز پارٹی کا جان نشین بنایا گیا اور اب وہ تینتیس سال کی عمر میں وزیر خارجہ بھی بن گئے ہیں ان کے نانا زلفکار علی بھٹو چونتیس برس کی عمر میں پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ بنے تھی جن کا ریکارڈ اب بلاول بھٹو نے توڑ دیا ہے ناکدین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب پاکستان بینل اقوامی تعلقات کی حوالے سے مشکل ترین مرحلے سے گزر رہا ہے تو وزیر خارجہ کی باگ دوڑ ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی گئی ہے جس کا کوئی خاص تجربہ نہیں دوسری طرح بلاول کا موازنہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بھی کیا جا رہا ہے ایس جے شنکر کو سفارتکاری کا وسی تجربہ ہے وہ چین، امریکہ اور روس جیسے بڑے ممالک میں انڈیا کے سفیر بھی رہ چکے ہیں لیکن بلاول بھٹو کے قریبی ہلکے کہتے ہیں کہ وہ عمر اور تجربے میں کم تر ہو سکتے ہیں لیکن ان کے پاس پختہ سیاسی بصیرت ہے دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں نوجوانوں نے ملک کی کمانڈ کی ہے اور ہم نوجوان ٹیلنٹ پر شک نہیں کر سکتے تاج ہیدر پیپرز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہیں جنہوں نے ظلفقار علی بھٹو کا دور بھی قریب سے دیکھا ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کا ایک امیج ہے جو ایسے رہنما کا ہے جو جمہوریت کی بات کرتا ہے امن کی بات کرتا ہے اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے یہ وہی ویلیوز ہیں جو پاکستان کی آزازی کے وقت قائد عظم محمد علی جنہ نے دی تھی اور اس وقت دنیا نے پاکستان کی حمایت انہی نزیات کی وجہ سے کی اور خاجہ پولیسی بھی نزیات سے چلتی ہیں چلاکی سے نہیں ان کا کہنا ہے کہ بلاول کی دنیا میں عزت ہے کیونکہ وہ شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس نے عامریت کے خلاف بے مثال قربانیاں دی ہیں اس وقت درشتگردی اور مذہبی انتہا پسندی دنیا بھر میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے بلاول ایسا لیڈر ہے جس نے دونوں کی مخالفت کی اور وہ بھی اپنی زندگی کو دعو پر لگا کر اس کا یہ امیجی بین نقوامی سٹیج پر بہت بڑا ہے بینظیر بھٹو کے سابق دستراز بشیر ریاض کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے مغربی درسگاہوں سے سیاسیات اور سفارت کاری کے فن میں تعلیم پائی ہے لہٰذا کم از کم علمی حد تک ہی سہی لیکن وہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر درپیش مسائل سے باخو بھی آگاہ ہیں دوسری بات یہ کہ ان میں وہ کشش موجود ہے جو انہوں نے اپنی والدہ سے وراست میں پائی ہے ذہن میں رکھے کہ مغرب انہیں بی بی شہید کا بیٹا ہونے کے ناتے سے دہشتگردی کے خلاف جنگ کی ایک علامت سمجھتا ہے لہذا مغربی دار الحکومتوں میں بلاول کا خارمکتم کیا جائے گا بلاول بھٹو کی بطور وزیر خارجہ تکارڑی پر پاکستان کے انگریسی اخبار دیڈون نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ نوجوان بلاول کا موازنہ ان کے نانا زلفکار علی بھٹو سے کیا جا رہا ہے جو 1963 سے 1966 تک پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے اور پھر وزیر آزم کے مرتبے پر بھی فائز ہو گئے سفارتی حلکو کا کہنا ہے کہ بلاول کے لیے سب سے بڑا چیلنج پاک امریکہ تعلقات کو بحال کرنے کا ہوگا خصوصاً ایسے وقت میں جب سابق وزیر آزم عمران خان خود کو اقتدار سے نکالنے کی سازش کا الزام امریکہ پر آئیت کر رہی ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں سرد مہری تو 2011 میں سرالہ حملے کے وقت اروج پر پہنچ چکی تھی لیکن گزشتہ دو دہائیوں کے دوران پاکستان نے چین سے نہائیت قریبی تعلقات رکھتے ہوئے امریکہ سے تعلقات کو مکمل طور پر کبھی بھی ختم نہ ہونے دیا یہ الگ بات ہے کہ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد ان کی جانب سے عمران خان سے رابطہ نہ کرنا ایک تنازے رہا تاہم پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس کی ایک بڑی وجہ جو بائیڈن کے ماضی میں بینظیر بھٹو اور عاصف علی زرداری سے قریبی تعلقات بھی ہیں بلاول بھٹو کے لیے دوسرا بڑا سفارتی چالنج پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا کیونکہ اب پاکستانی فوج اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی سابقہ پالیسی پر نظر سانی کرتی ہوئے دکھائی دیتی ہے خود آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی ماضی قریب میں دو مرتبہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دے چکے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے جنرل باجوا نے کہا تھا کہ ہماری یہ مخلصانہ سوچ ہے کہ بنیادی مسئلہ کشمیر، سمیت، پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازیات کے پرامن حل کا راستہ جامعہ اور بامانی مذاکرات سے ہو کر گزرتا ہے بلاول کی پرورش پاکستان کے ایک اہم سیاسی گھرانے میں ہوئی ہے اور یہ ان کے لیے کارامت ثابت ہوگا پارٹی کا خیال ہے کہ بلاول کے لیے موقع ہے کہ وہ اس اہم اہدے کا فائدہ اٹھا کر قومی اور بینلقوامی سطح پر اپنا نام اور مقام بنائیں ویسے بھی اگر پیپرز پارٹی کے دیگر لیڈران پر نظر دڑائی جائیں تو بلاول بھٹو ان میں سب سے عالی تعلیم یافتہ دکھائی دیتے ہیں لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو وزارت خارجہ چیلنج سے نبل آزمہ ہونے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا